وہ جا چکے ہیں عورتوں میں غم کا ماحول تھا اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے اور اندر موجود مام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھی رغایت کے اختلاف کے ساتھ چھے ماہ کے بچے کو لے کر آئی کہا مولا میرا دودھ سوک گیا ہے جب عورتیں کھائیں نہ پیئیں تو دودھ تو سوک جائے گا کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی بلا دیں گے تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لیا ہے کہا اے ظالموں اے یزیدیوں تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں دیکھو یہ چھے مہینے کا بچہ ہے ابھی بولتا نہیں اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوک گیا ہے تم چاہو تو اسے چند کترے فرات کے پلا دوں ادھر سے آواز آئی شمرزل جوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو حسین ابن علی نے کہا اے ظالموں اگر تم ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں لو تم ہی پیلاو ظالموں نے کہا شمرزل جوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پیلانا ہے حسین ابن علی کے پاس آئے اس وقت بھی ظالموں کے پاس یہ تنا رحم نہیں تھا کہ چھے ماہ کے بچے کو پانی پلا تھے خولی بن یزید یا شمرزل جوشن کا ایک مطمد خاص تھا اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا سوردھار ایک تیر چلایا وہ تیر سیدھے ننے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا امام علی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھار کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چھپا ہوا اب تو رونی کی آواز بھی نہیں تھی آواز بند ہو گئی تھی حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ موتا میں رب ذلجلال کے حضور آگے بڑھایا کہا اے رب ذلجلال تیرے نبی کے دین کے لئے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما دے اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا کیا قیفیت ہو سکتی ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے ہمارے بچے کسی کام کے نہیں ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کی ڈاکٹر بنے گا لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں وہ رسول کے شہزادے تھے وہ فاطمہ کے لاد لے تھے ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے ان کی قیفیت کیا رہی ہوگی آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے مولا حسین اس بچے کے اوپر چھادر ڈال لیتے ہیں چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بحال ہو جائیں گے جب خیمے کے قدیب پہنچے تو علی اسغر کی ماہ زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے خاموش ہے بچہ کیا انہوں نے پانی دے دیا خدا ان کا بھلا کرے حسین ابن علی نے کہا ام البنین ام لیلہ تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روے گا تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا اور چہرے سے ایک چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لطپت بچہ تھا اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گودھ میں ڈالا گیا اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا نہ ماتھا پیٹا بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہیں کہا رب ذوالجلال نے اپنی امانت واپس لی ہے میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے ہاں دنیا میں ایک تاریخ رقم رہ گی لڑتے ہیں شہ سوار بڑے بڑے میدان میں میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں بڑے بڑے پہلوان لیکن میرا چھے مہینے کا بچہ خیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا تاریخ رقم ہو گئی کہ چھے مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے یہ حسین کا گھرانہ تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہونہار شہزادہ اللہ اللہ فاطمہ کے گھر میں ظاہر سی بات ہے شباحت رسول اللہ کی کیسے نہیں آئے گی امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا علی اکبر کی شباحت چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہاتھا شبہ رسول اللہ یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہتیں خلقا و خلقا و منطقا کہا گیا ہے اخلاق میں بھی سیرت میں بھی اور گفتگو کرنے میں بھی علی اکبر کی عمر اس وقت اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال کی عمر کے بچے ذرا توجہ دو اٹھارہ سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں خیمہ حسین میں آئے کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں تو مت جا سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے خود ہی اجازت دے رہے تھے علی اکبر نے زد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ امام اور پھوپی سے اجازت لے آؤ علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپی سے یدہ زینب کے خیمے میں اور ان کی ماں تھی حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ہر چھوٹی سی بہن بیتی سکینا اندر داخل ہوئے خیمے میں کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤں بیویاں کھڑی ہو گئی کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو ہم عورتوں کی بے بسی کو تو دیکھو کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچائے سکے کوئی تو بچے ہماری بے بسی پر رحم کرو تو ساری عورتیں گھر گئیں تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوسر پر دیکھ رہا ہوں میرے آقا میرے انتظار میں جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب کیا حوض کوسر بھی نہ پیوں تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ علی اکبر چلے گئے علی اکبر چلے گئے امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا ان کے کمر پر پٹا باندھا امامہ پہن آیا تلوار ہاتھ میں دی کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ جب وہ بڑھنے لگے بوڑھا بھاپ ہے چھپن سال کی عمر ہے پیچھے سے پکارنے لگے محلن محلن بیٹا تھوڑا آئیستے سے جا آئیستے جا تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے گھوڑے پر سے تُو نہ گر جائے امام علی مقام نے لڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو اور اس وقت باپ اور ماں کی قیفیت کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں جو اس مقام پر ہوں گے ان کی قیفیت کو پوچھو ان کے تو آنسوں سوک چکے تھے پانی بینے کبھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا حسین ابن علی نے دھو مرتبہ پیچھے بھلایا علی پیچھے آؤ وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گھر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا کوئی جملہ تمہارے زبان سے غلط نہ نکلنے پائے اہلِ بیعت کسی کو گالی نہیں دیتے تم گالی گلوچ نہیں کرنا یہ پیغامات امام حسین کے تھے علی اکبر نے سر جھکایا اور اپنے بابا کی اجازت لے کر کہ یہ شہزادہ چلا اللہ اللہ یہ آواز دیتے رہے کوفہ کے وہ شریک لوگوں میں سے یزیدی لشکریوں میں سے لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب علی اکبر نمودار ہوئے ان کی پیشانی پر اتنا نور تھا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے اتنا حسین و جمیل چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا لیکن ظالموں نے دنیا کی لالچ میں اسی حسین چہرے پر تلواریں اور تیر چلانا شروع کیا علی اکبر اتنی دھیر تک لڑتے رہے بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد سب سے زیادہ وقت تک اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو ان کے بیٹے علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے سیدنا علی اکبر اتنی دھیر تک لڑتے رہے ادھر ان کی ماں ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہے اپنے گھر میں اندر بیٹی ہیں اور ان کے پاس ایک جببہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے وہ پکڑ کر یہ دعائیں کر رہی تھی دعائیں کر رہی تھی پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھی جب علی اکبر دھوپہر کے وقت لڑتے رہے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے زخموں سے چور تھے بیشانی پوری لہو لہان تھی حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے بھی خون جاری تھا ناک پھٹ چکی تھی اور ناک سے خون جاری تھا وہ ہمشبیح رسول کا چہرہ خون میں گرا ہوا تھا لیکن بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا کوئی شہزادہ واپس تو نہیں آیا علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہا یا بتا اے اببا حسین ابن علی خیمے سے دھوڑ پڑے علی اکبر کو دیکھا تنابیں پکڑ لیں اور ان کی رکاب کو تھام لیا وہ سے دیئے خون صاف کیا کہا بیٹا کیسے آنا ہوا کہا العتش العتش پیاس کی شدت نے مجھے پھر دوبارہ یہاں لیا پیاس کی شدت ہے تین دن کا پیاسہ پانی نہ مانگے تو کیا مانگے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی کھوڑے کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہیں اسی اصنا میں بی بی زینب نے شہربانو کو دیکھا کہ یہ دعاوں میں مصروف ہیں اچھا بی بی کیا دعا کر رہی ہو کار رسول اللہ کا جببہ ہے میں نے سنا ہے اس کو پکڑ کر دعا کریں تو کبھی رد نہیں ہوتی میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے اے مالک و مولا تُو نے یوسف کو یاکوب کے پاس لوٹایا تھا برسو بات ایک بار میرے علی اکبر کو میری طرف ایک بار لوٹا دے ایک بار لوٹا دے زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہوا جا دیکھ خیمے کے باہر تیرا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے بی بی باہر آئی دیکھ کر فرد محبت سے چیخ پڑی اے مولا تُو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے اے بار الہا تُو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے علی اکبر واپس خیمے کے پاس آئے ماں کو بھکارا اور کہا مجھے پیاس ستا رہی ہے حضرت بی بی شہربانو کہتی ہیں اندر دوڑتی گئی پورے کربلا میں دردناک منظر ہے کہتی ہیں جو مشکیزہ تھا اٹھا کر بار بار جھٹکتی تھی ایک بون تو پانی مل جائے وہ سوکھے مشکیزے کو جھٹکتی رہ گئی ایک بون بھی پانی اس سے نہ نکلا یہاں حسین کی زوجہ چھے سے سات مرتبہ مشکیزہ اٹھاتی تھی جھٹکتی تھی پھر رکھتی تھی پھر اتمنان نہیں ہوتا پھر اٹھاتی جھٹکتی جاید کچھ پانی نکل جائے جب کچھ پانی نہ نکلا تو امام حسین نے اپنی انگلی شہادت کی انگلی علی اکبر کے موں میں دی کہا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا میرے آقا مجھے اسی طرح سے اپنی زبان دیتے تھے اور انگلی اپنے موں میں رکھتے تھے بیٹا تو میری انگلی چوسلے تیری پیاس ختم ہو جائے جوان علی اکبر نے مولا حسین کی انگشت مبارکہ کو چھوما اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ گئے یہ حسین کے بیٹے کا آخری دیدار تھا وہ آخری سلام تھا بی بیاں رخصت کر گئیں اور اس کے بعد یہ علی کا لال یہ شہزادہ حسین لڑتے ہوئے بھڑ گیا اب انہوں نے دیکھا کہ موت میری بہت قریب ہے یزیدیوں کو للکارتے ہوئے ان کے صفوں میں گز گئے صفیں درہم برہم ہوئیں لیکن جیسی ہی صفوں میں اندر داخل ہوئے عمر بن سعد نے گھیرا لگایا اور کئی لوگوں کو گھیر کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا علی اکبر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور ان کے جسم کے ساتھ مسلح کیا گیا امام علی اکبر کی ناک کو کھاٹا گیا ان کے کان کو کھاٹا گیا ان کے ہونٹ کھاٹے گئے ان کی انگلیاں لکھی گئی حسین کے شہزادے کے تکڑے تکڑے ہو گئے لیکن میرے عزیزوں ہزار تکڑے ہو جائیں قرآن پھر بھی گواہی دیتا ہے خبردار انہیں مردہ نہ کہنا اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہے علی اکبر کو اٹھا کر میدان کربلا میں جیسی پھیکا گیا حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور اپنے جبے کو سنبھالتے ہوئے کہ ہائے میرا علی ہائے میرا علی اکبر لیکن اسی اصنا میں روایت یہ بتاتی ہے روایت یہ بتاتی ہے گھوڑوں کا ایک جھنڈ آیا جو امام حسین کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے جوان بیٹے کی لاش کو رونتے ہوئے چھلے گئے یہاں تک کہ لاش اٹھانے تک نہیں دیا علی اکبر کی لاش کو گھوڑوں نے رونت دیا حسین ابن علی واپس چلے آئے خیمے میں چلے آئے اور اس کے بعد یہ بے کسی ایسی تھی کہ درد سنائے تو کس کو سنائے آپ نے پکار کر کے کہا ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کے لئے آئے گا کوفہ میں سے کوئی آنے والا نہیں تھا آپ نے پکار پکار کر کے لوگوں سے کہا کیا میرے گھر کی بے بسی تم سے نہیں دیکھی جاتی اب یہاں حالات ایسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے میں تاریخ پڑھ رہا تھا وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں ان کے جسم کٹ گئے ان کے اوپر کھوڑے دوڑائے گئے لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی عقاق کیسے یا تھی لائیتا اب سنو حور بن یزی ایک سو بیس کو مار گرا سکتے ہیں ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا بات حمد میں آ رہی ہے بھی جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو